السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں محفوظ رکھے باہرالکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں آج دیشتے ہی جڑی آج اچھی قبر آپ لوگوں کو یہ دوں گا بابری مسجد کی جب بابری مسجد سے جڑے وایشو جو ہے ہم مسلمانوں کی آن شان ہماری ہر چیز خربانے اس مسجد کے لیے یہ تو ایک سچا ہے یہ ایک حقیقت ہے اور کافی سالوں سے مانند پڑا تھا یہ ایک دم کوئی سننے کے لیے بھی کانے ترس رہی تھی بابری مسجد کے حوالے سے لیکن الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا لاک لاک کرم ہے پاک پروردگار کا اسی لیے کہتے ہیں اللہ رب العزت جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے وہ کائنات کے مالک ہے ان کے علاوہ کوئی محبود نہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچا ہی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا بہرحال میرے عزیز دوست و میرے بھائیو آپ لوگوں کو یہ خبر تو بل چکی ایک سو ہوتاویس جو مرتی ہیں جو ان کے سوپ سے مہنگے مرتی ہیں تھے گھتے وہ مہنگے تھے سستے تھے کیا تھے وہ ہمارے کوئی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے اب انہوں انفکتوں کو جو ایزو مدربلا کے جو چاہے بھول سکتے جو چاہے لے سکتے جو چاہے دے سکتے یہ ان کا آپس ہی مسئلہ آئے یا ہمارے کوئی اس میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے ایک نیپال سے ایک ایسی اب وہ ہوا چل رہی ہے نیپالیاں بھی آئے آئیتیا کو اور وہاں کے جتنے جو مسلمان ہیں وہ لوگ بھی آکے اس منظر کو دیکھنے کے لیے اجازت تو نہیں ملی لیکن ایک چھے سے ساتھ آدھوی کو یہ ضرور دیکھنے کو ملا کہ بلڈزر آج کل میں چلانے جانے والا آئے بلکل سارے مرتی وغیرہ نکالی ہے یہ سارے چیزیں دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں وہ لوگ جو نیپال سے آئے ہیں لوگ جس طرف ٹیمپل بن رہا ہے ان کی جو ٹیمپل تیار ہو رہا ہے کتنا تیزی سے کام چل رہا ہے اور وہاں سے مرتی نکال کر کہاں پہ رکھیں وہ سارے دیکھیں کیونکہ زیادہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ یہ لوگ ابھی بھی گپ ترکھنا چاہیں جبکہ ساری دنیا کو یہ معلوم ہو چکا ہے سوائے ایک گودی میڈیا ایک ایسی نسل حرام میڈیا ہے ابھی تک بھی اپنے لبوں پہ بھی لانے کے لیے تیار نہیں ہو ابھی تک اپنے اس میں بھی لانے کو تیار نہیں ہے ابھی تک بول رہی ہے خیر ہم کو وہ نہ بولے تو یہ اچھا ہے اس کا مو بن رہا تو یہ اچھا ہے کیونکہ گند پھیلانے میں گندگی برپا کرنے میں دیش کے یہ حالات بنانے میں میڈیا کا بھی برابر کہاتے کیونکہ وہ گودی میڈیا جب سے یہ آیا ہے اس کو سوائے ایک ہگنا ایک چھوڑ دے کے دھونا ایک چھوڑ دے کے باخر کا خالی اس کو دکھانا اس کی واہوائی کرنا اس کے بارے میں بڑے بڑے تعریفوں کے پل باننا یہ ایسا کر دیا وہ ایسا کر دیا اس کی مدد کر دیا اس کی مدد کر دیا انہیں جنگ رکا دیا انہیں یہ کر دیا جبکہ آپ کو لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے پھوس پٹاکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یوکرین کی جنگ روکنے گیا تھا یوکرین پھڑا لیا پوری رشیہ اور یوکرین کی جنگ روکنے گیا تھا بلکل یوکرین کو تہز رہز کرا دیا اور یہ گودی میڈیا بولنے لگی کہ یوکرین کے اوپر رشیہ کبھی نہیں مارے گا ہمارے مندری بھول چکے یہ بھائی ایک مزاخی ایک جوک بنے ہوئے انہوں مزاہیاں کے علاوہ کوئی چیز ان کو حاصل ہونے والی نہیں ہے دنیا میں یہ بدنام ہوتے رہیں گے یہ ان کی ساگ پہ دپا لگتا رہے گا ان کا یہی کام ہے انہوں یہی کرتے رہیں گے ہمارے کوئی اس میں علجنے کی یا اس میں کوئی دیکھنے کی اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہر کے میرے حزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں سے بجا میں یہی کہوں گا کہ حالات دیش کے بڑے پچھیدہ ہوتے جا رہے ہیں دیش کے بڑے حالات پچھیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور دیش تو پہلے ہی مہماری سے کس طریقے سے برباد ہوا آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہیں اس کے بعد انہوں جو دس سال سے جو بڑے ہوئے اکنامی ہو گئی یا بیروسگاری ہو گئی یا مہنگائی ہو گئی آسمہ چھوری ایک آٹوہ جبا وریوہ ہے کیونکہ ہر چیز میں فلاپ نہ دیکھنے میں نہ سوچنے میں نہ کرنے میں سوائے جوت پوریاں سلا کے پہننے کے علاوہ کچھ بھی حاصل خیر ہم کو اس میں بھی علاوہ جنا نہیں ہے ہم کو چاہیے بابری مسجد کا ایشو بابری مسجد ہماری جل سے جل ہمارے حوالے کی جائے زمین جو کہ یہی آج تو جو بلڈوزریں وغیرہ جو جباقبے ادھر ہم یہ سنچ رہے تھے کہ آج چلا دیے جائیں گے اور ہم کو شام ہوتے ہوتے یہ صاف کر دیا جائے گا اور کر یہ زمین ہمارے حوالے کر دیں گے لیکن یہ چیز ہوئی نہیں ابھی بلڈوزر چلا نہیں بلکہ نیچے جو پتھر بچھائے تھے وہ لوگ پتھر نکالنے کا کام چل رہے بھی وہ سنگے مرمہ رہے کہتے وہ پتھر سنگے مرمہ رہے کہتے دال لے اندھو بجھوڑا ہوا کیا کرنے کا آئے ہوئی نکال لو وہ بھی نکال لو بڑے لاروں سے بڑے منتوں سے بڑے اس سے لگائی تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ حالت ہوگئے ان کی کہ آپ لوگ وجہ اچھی طرح جانتے ہیں میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں بہرحال میں یہی کہوں گا کہ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے اور جو وہاں کے نیپال کے مسلمان جو آئے وہ چیز دیکھنے کے لیے اس میں سے سات جنوں کو انٹری ملی ہے اور وہ بھی بڑے پورفل لوگ تھے وہ جس کے رسوخ کی بنیاد پر ان کو دکھایا گیا اور ان کو یہ ایک چیز صاف کر دی گئی کہ تم کوئی میڈیا سے بات نہیں کریں گے کوئی میڈیا کو اپنا بیان نہیں دیں گے اس شرطوں پر اور ان کنڈیشنز پر ان کو دکھایا بھی گیا بتایا بھی گیا اس کے بعد وہ لوگ کچھ فوٹوز وغیرہ ویڈیوز لے رہے تھے لینے کے لیے منع کیا گیا فوٹوز لینے نہیں دیے ویڈیوز بنا نہیں دیے لیکن کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں سے ایک وعدہ کرے ہوا ہوں کہ جس وقت بلڈوزر چلے گا انشاءاللہ وطالہ وہ بلڈوزر چلاتے ہوئے آپ لوگوں کو یا لائف ویڈیو لائف کا موقع نہیں ملا آگر سے تو آپ لوگوں کو ویڈیو میرے بازوں میں رکھ کر ویڈیو دکھائی جائے گی آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے الحمدللہ جو ہم بولے وہ ڈنکے کی چھوٹ پہ کرتے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے جو بولتے سو کرتے اور ہم ان کے کسی کے باپ کو جو ہے سو ہم نیڑی وہ کرتے نہ ڈرتے نہ گھبراتے جو دل میں آیا آج سے انہیں ایک مانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں برابر کرتے رہیں گے ہم کو کوئی کسی سے بھی فرق پڑھنے کا نہیں ہے نہ ہم کو کوئی روک سکتا نہ ہم کو کوئی روکا تو ہم رکنے والے ہیں آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے تو میرے عزیز دوستوں میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ لوگوں کو یہی کہے گا آپ کا یہ بھائی نمازوں کی پابندی کرو منظم رہو متحید رہو اپنی صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھو نمازوں کی پابندی کرو ماباب کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پر عمل کرو ہر چیز میں آپ لوگوں کو کامیابی ملنے والی ہے انہوں کی آب کھاڑ لیتے انہوں کی آب بول لیتے انہوں کی آب نہیں بولتے اس کے اوپر توجہ مت دو جو اپنا مقصد ہے جو اپنا وہ ہے انشاءاللہ ہر وہ چیز پوری ہوگی کب ہوگی آپ نمازوں کی پابندی کریں گے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں گے کیونکہ جتنے لوگ جو کام کر رہے ہیں بھی ہمارے ساتھ اللہ ان کو صحت مند رکھے اللہ ان کے حالِ حیال کو صحت مند رکھے ان کے حق میں یہ دعا دینا ہے جو کہ آپ کا اولین فرض ہے بہرحال میرے حزیز دوستو آپ لوگ یہ سننا بہت ضروری تھا جس طریقے سے آج ماہوے پبلک جمع ہوئی تھی تو آپ لوگ غلط سمجھنے لگے تھے آپ لوگوں کو اس لیے بتانا بہت ضروری تھا اور کچھ لوگوں کے ٹیلی فنہ بھی آگئے ابو بھائی آید دیامی یہ جمع بڑا کیا ہوں یہ لاٹی چارج کیا ہوں اپنے لوگوں کو وہاں پہ جانے کے لیے منع کیا گیا ہے تو میرے حزیز دوستو میرے بھائیو جو خانون بولتا ہے اس کے پر عمل کرنا جو سپریم کورٹ ہم کو بولے وہاں اس کے پر عمل کرنا ہم ہماری مرضی سے ہر چیز وہ کریں گے تو وہ چیز چلنے والی نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے برحالہ جو جمعہ ہوا تھا وہ خوشی کے ہمارے وہ چیز کو دیکھنے کے لیے کیونکہ دنیا کے ہر مسلمان کا دل رویا ہے بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد بابری مسجد کے لیے غلط فیصلہ آنے کے بعد غلط ججمنٹ آنے کے بعد ہر کسی کو تکلیف پہنچی ہے یہ اسی کا نتیجہ تھی جب تھوڑی سی خوشی ملی تو وہ خوشی کو باٹنے کے لیے وہ خوشی کو دیکھنے کے لیے سارے لوگ جمع ہو گئے اتنے لوگ جمع ہو گئے جبکہ ان چیزوں کے لیے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پرمیشہ نہیں ہے وہاں پہ جانے کا وہاں پہ دیکھنے کا چلو خر چھ سات جنوں کو جس کو بتایا گیا الحمدللہ بھلا کسی کے بھی رسوق سے گئے وہ لوگ لیکن گئے اور ان کو ویڈیوز اور فوٹو کے لیے منع کیا گیا لیکن اپنا کام وہ لوگ جو کرنا تھا وہ سب کر دئیے بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں تیاد برغا رکھے نمازوں کی بابندی کریے ماباب کی خدمت کریے بڑوں کی ایک کام پہ عمل کریے اپنے اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم سلام علیکم